تنگ آ کر انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ وہ لومڑی بہت مظلوم تھی لیکن قدرت کا طریقہ کار ہی یہی ہے یہ جانور بنے ہی اسی لیے ہیں انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے جانوروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے سوچو یہ کپاس کی سنڈیاں بھی تو جاندار مخلوق ہیں وہ اپنی بقا کی خاطر ہمارے کھیت چٹ کر جاتی ہیں ادھر ہم اپنی بقا کی خاطر ان کا صفایہ کر دیتے ہیں میرے ماں باپ دونوں ہی رہم دل تھے لیکن وہ زمانہ ساز بھی تو تھے انہیں معلوم تھا کہ اپنی بقا ترس کھانے سے زیادہ ضروری ہے ایک بات میں نے بھی نوٹ کی تھی کہ اس سال کا پاس پر پہلے سے زیادہ کیڑوں کا حملہ ہوا تھا میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا میں ایک ایسی بند گلی میں داخل ہو چکا تھا جس کے آخر میں استاد رائے کھڑا تھا میں نے بوجل دل کے ساتھ اپنے ضمیر کا گلہ گونٹ کر اس کی شاگردی جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہنود شدہ سرخ لومڑی سے ٹھیک تھاک پیسے ملے ہائے رے ستم اگلے ہی دن استاد نے مجھے ایک اور سرخ لومڑی پکڑنے کے لیے اسی جنگل میں جانے کا حکم دے دیا یہ سفر میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا من من کے قدم تھے کہ اٹھتے ہی نہ تھے میں کستن ظلم کرنے جا رہا تھا کس قدر نائنصافی ہے کہ ایک رحم دل انسان کو ظلم کرنے پر مجبور کیا جائے یا اللہ میرے دل کی کیفیت تو خوب جانتا ہے اس سرخ لومڑی کو بچا لے جس کی جان لینے ہم جا رہے ہیں میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں استاد کے ساتھ چلتے ہوئے میرا اس صفاق دنیا بلکہ خدا پر سے ہی یقین اٹھتا جا رہا تھا لوگ تو کہتے تھے کہ رحم دل لوگوں کو سکون ملتا ہے اور ظالموں کو بیچینی مگر یہاں تو الٹا حساب تھا معصوم جانوروں پر ظلم دھانے والا استاد رائے تو دن بدن ترقی پا رہا تھا کہاں ہیں وہ لوگ جو نیکی کی راہ پر چلتے ہوئے اس طرح ترقی پا سکتے ہیں پورے چوبیس گھنٹوں کے انتظار کے بعد ایک سرخ لومڑی نظر آ ہی گئی یہ لومڑی پہلی سے ذرا چھوٹی تھی لیکن تھی اسی طرح ہوشیار اور چکنہ استاد نے ششت بھری اور نشانہ سیدھا کیا ابھی بندوق چلنے ہی لگی تھی کہ ایک شخص اچانک کہیں سے سامنے آ گیا لومڑی کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دم دبا کر بھاگ گئی یہ دیکھ کر ہم دونوں ہی حیران رہ گئے اتنا سنہری موقع ضائع ہونے پر استاد جھلا اٹھا اسے سخت خصہ آ رہا تھا کہ یہ شخص اچانک کہاں سے نمودار ہو گیا اور آخر اسے ہمارا پتہ کیسے چلا یہ اجنبی سادہ لباس میں ملبوس درمیان ایک قد کا شخص تھا وہ ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا اس لومڑی کو کیوں مارتے ہو دیکھتے نہیں کہ یہ حاملہ بھی ہے تم کون ہو استاد نے اس کی طرف پندوق دانتے ہوئے پوچھا یہ سارا علاقہ ریڈ انڈین لوگوں کا مقصوص علاقہ ہے یہاں ہمیں آزادانہ حقوق حاصل ہیں اور یہاں کے قوانین فیڈر گورمنٹ کے قوانین کے برابر ہیں یہاں پر کسی کو نایاب جانوروں کے شکار کی اجازت نہیں اس نے بندوق کی پرواہ کیے بغیر استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا یہ سن کر استاد نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی یہاں میں اکیلا نہیں ہوں اگر تم نے مجھ پر گولی چلائی تو باقی انڈینز کو فوراں پتا چل جائے گا تم شاید بھول رہے ہو کہ ہمارے لوگوں کی تاقب کرنے کی صلاحیت کیا ہے وہ آرام سے تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور تمہیں موت کے گھاٹ ادار دیں گے اس نے غالباً استاد کے ارادے بھام لیے تھے یہ باتیں سن کر استاد کی ہوا نکل گئی اس کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا اس نے بندوق نیچے کی اور مجھے واپس چلنے کو کہا ابھی ہم نے کچھ قدم ہی اٹھائے تھے کہ اجنبی نے ہمیں اونچی آواز میں پکارتے ہوئے کہا یہ سبزہ یہ پھول اور پتے ہماری مائیں بہنیں ہیں یہ ہرن یہ گھوڑے یہ اکاب ہمارے بھائی ہیں اس پہاڑ کا ایک ایک چپا ہمارے لیے مقدس ہے خدا حافظ میرا نام زید ہے جب ہم شہر واپس پہنچے تو استاد بہت جھلایا ہوا تھا میرے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے نہ صرف یہ کہ سرخ لومڑی بچ گئی بلکہ خدا پر سے اٹھتا ہوا یقین بھی بحال ہو چکا تھا کہ جس نے میرے دل کی آواز سن کر اپنے ولی کو بھیج دیا بہر کیف میری یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی میں بھی سادہ لوہی تھا مجھے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ روشنی کی ایک ہل کسی کی رن اندھیرے پر غالب نہیں آسکتی ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ استاد کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک مرتبہ پھر سے دمک اٹھا اور اس نے مجھے اسی پہاڑ پر جانے کا حکم دے ڈالا اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک عدالتی احددار بھی تھا اس کے ہاتھ میں ایک سرکاری خط تھا جس کے مطابق کانگریس کے ایک رکن کو ہنود شدہ سرخلومڑی چاہیے تھی عجیب بات یہ ہوئی کہ اس مرتبہ بھی زید نامی وہ ریڈ انڈین کہیں سے نمودار ہو گیا ایسے لگتا تھا کہ گویا وہ پہلے ہی سے ہمارا منتظر تھا نہ جانے کیسے وہ ہمارے پوشیدہ کیمپ تک پہنچ گیا اس دفعہ میرا استاد سینہ تان کر کھڑا تھا عدالتی احددار جو ہمارے شہر کا ڈپٹی مجسٹریٹ تھا اس نے اپنا تعرف کروایا اور خط نکال کر پڑھنا شروع کیا انڈین قبائل کے اندرونی معاملات انڈین جرگہ کے دائرہ اختیار میں ہیں ان کے معاملات مرکزی حکومت کے دائرہ کار سے باہر ہیں البتہ غیر انڈین لوگوں کے معاملات مرکزی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں اس لیے مسٹر رائے جو کہ ایک غیر انڈین شخص ہیں ان کے اس علاقے میں شکار کا معاملہ بھی مرکزی حکومت کے قوانین کے تحت حل کیا جائے گا پچاس سالہ مٹیالے رنگ کا زید یہ سن کر خاموش ہو گیا اس نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے غالباً کچھ کہنا چاہتا تھا وہ قانون کے آگے ہارا ہوا شخص مڑا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا جاتے جاتے اس نے ہماری طرف دیکھا اور اونچی آواز میں بولا اللہ کی مخلوق چاہے جتنی ہی چھوٹی اور حکیر کیوں نہ ہو اس نظام حیات کا حصہ ہے یاد رکھنا کہ یہ تمہارے صدر لنکن کی کہی ہوئی بات ہے زید کے جانے کے بعد استاد رائے نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اب لومڑی کے شکار میں کوئی مضاحمت نہیں تھی اگلی صبح ہٹھا کی ایک زوردار آواز آئی اور ایک سرخ لومڑی زمین پر ڈھیر ہو گئی اس مرتبہ استاد کا نشانہ کچھ خطا گیا گولی لومڑی کی ٹانگ پر لگنے کی بجائے اس کے پیٹ سے آر پار ہو گئی وہ خون میں لطپت ہو گئی اس کے مو سے بھی خون نکل رہا تھا ہمیں جلدی شہر واپس جانا ہوگا جانور کے مرنے کے دو گھنٹے کے اندر اندر اس کا آپریشن کر کے ہنود کا عمل شروع کرنا ضروری ہے تب ہی ایک خوبصورت نمونہ تیار ہو سکتا ہے استاد لومڑی کی طرف بڑھتے ہوئے ڈپٹی مجسٹریٹ سے باتے کر رہا تھا میں بوجل قدموں کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اسی لمحے ہمیں اکب سے پتوں اور ٹہنیوں کی سرسراہت سنائی دی لگتا ہے انڈین لوگوں کی ابھی تک تسلی نہیں ہوئی استاد نے سر اٹھائے بغیر کہا پھر جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کا موگ کھلا کا کھلا رہ گیا میں نے اور ڈپٹی نے بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم بھی تھٹک کر رہ گئے پھر جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا